بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ٹوٹی فروٹی اور وہ بھی تربوز کے چلکوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کلر فون بنتی ہے بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہے آپ بھی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر و چینل کو سبسکرائب کریں ٹوٹی فروٹی بنانا شروع کرتے ہیں ٹوٹی فروٹی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پورے تربوز کے چلکے لے لیے ہیں آپ جتنا بنانا چاہتے ہوں اتنے آپ تربوز کے چلکے لے لیں تو ان کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے تو اس طرح سے ہم کچھ پیس لیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کی کٹنگ کیسے کرنی ہے جتنی بھی یہ ریڈ چیز ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کا چھلکا رموک کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بلکل اس کو اتار دیں تو ابھی ہم اس کو یہاں سے جتنے بڑے پیس آپ نے رکھنے ہو اس طرح سے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کٹ لیں ویسے تو ٹوٹی فروٹی اتنی سائز میں ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ تھوڑے بڑے پیس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے اگر آپ چاہیں تو چھوٹے کی مدد سے بھی آپ ان کو اتار سکتے ہیں مجھے تھوڑا اس سے آسانی لگ رہی ہے تو میں اسی سے اتار رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیس کٹ لیں جتنی ٹوٹی فروٹی آپ بنانا چاہتے ہوں اتنے آپ تربوس کے چھلکے لے لیں اسی طرح سے میں سارے کی کٹنگ کر لوں گی تو اس کے بعد ہم آگے کا پروسس شروع کریں گے سارے تربوس کے چھلکوں کو اس طرح سے میں نے کیوبز میں کھاٹ لیا ہے ابھی ہم ایک برتن لیں گے اس طرح سے میں نے ایک بڑا برتن لے کے اس میں میں نے پانی اتنا ڈالا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ ٹوٹی فروٹی ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے ڈوب جائیں تو اب بھی ہم اس کو بوائل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ابھی ہم ٹوٹی فروٹی کو دس منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں میں اس کو کبر کر دوں ابھی دس منٹ بعد ہم اس کو چک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹی فروٹی ہے کتنی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اس طرح سے جب ٹرانسپیرٹ ہو جائے تو ہم نے اس کا پانی ڈرین کر دیں گے چولا بند کر دیں گے ابھی ہم اس طرح جالی کی مدد سے سارا پانی جو ہے اس کے اندر سے نکال لیں گے آپ چاہیں تو کسی چھننی میں یا پھر پلاسٹک کی کسی ٹوکری میں ڈال کے اس کا سارا پانی ڈرین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارا ہی نکال لیے اس طرح کا میں نے ایک بڑا برتن لے لیا ہے اس میں میں نے ڈالنی ہے چینی اور یہ میرے پاس بڑا مگ ہے ڈیڑھ مگ میں نے اس میں چینی ڈالنی ہے اور تقریباً دو مگ میں اس پہ پانی ڈال دوں گے چلان کر دیں گے چینی کو پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے ساتھ میں پانی کو دیکھیں کتنی اچھی طرح سے بوائل آ رہا ہے ابھی ہم اس میں یہ جو ٹوٹی فروٹی ہم نے بوائل کر کے رکھیے ڈال دیں گے مکس کر دیں گے چلے کو ابھی ہم نے ہائی پہ رکھا ہوا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہارف ٹی سپور کیوڑا اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ابھی ہم دس منٹ تک اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے کور کر دیں گے چلے کو ہم ہائی سے میڈیم پہ کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹی فروٹی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے یہ جو میں نے چاشنی میں ان کو ڈالا تھا تو اس وقت چاشنی زیادہ تھی ابھی دیکھیں کہ یہ کام ہو گئی ہے ابھی ہم چلا بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے ابھی ہمارے پاس جتنے کلر ہیں اتنے برطنوں میں ہم اس کو شیفٹ کر لیں گے اگر دو کلر ہیں تو دو برتنوں میں ڈال لیں گے اگر تین کلر ہیں تو تین برتنوں میں ڈال لیں گے جتنے کلر آپ کے پاس اولیبل ہوں آپ اتنے برتنوں میں اس کو شفٹ کر لیں اور جو کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کریں تو چلیں پہلے ہم اس کو برتنوں میں ڈال لیتے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو برتنوں میں نکال لیا ہے اور آپ کے پاس جو کلر آپ کو زیادہ پسند ہو وہ آپ زیادہ بنا لیں جو آپ کو کلر کم پسند ہے وہ آپ کام ٹوٹی فروٹی میں ڈال لیں تین یہ میرے پاس چھوٹی والی کٹوریاں ہیں اور ایک میرے پاس یہ بڑا بول ہے تو اس کے اندر بھی میں نے اس طرح سے زیادہ والی ڈال کے رکھ لیں ہیں یہ پاس اگر فوڈ کلر ڈرائی والے ہوں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک کلر میرے پاس گرین کلر ہے یہ لکورڈ ہے تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی پورڈر گرین کلر کیونکہ یہ جو ہے زیادہ تیز ہوتا ہے کلر وہ جو لکورڈ والا ہوتا ہے وہ اتنا تیز نہیں ہوتا تو اس لئے میں بھی یہ والا اس میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے کتنا اچھا کلر آیا ہے ہم نے یہ گرین والے کر دیئے ہیں زیادہ بڑے بول میں ہم نے کر لیا ہے گرین کلر تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے اورنج کلر اور اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ اورنج کلر بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہے میرون کلر میرون بھی ہمارے پاس پورڈر کلر ہے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اگر آپ کو یلو کلر مل جائے تو آپ وہ بھی ضرور لیں کیونکہ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے پاس اتنے کلر ملے ہیں اب یہ جو میرے پاس لاسٹ والا بول پڑا ہے اس میں بھی میں اورنج کلر ہی ایڈ کروں گی جیسے آج کل سیزن ہے تربوز کا تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بنا کے ان کو سٹور کریں یہ دو سے تین منٹ تک حراب نہیں ہوتی اور یہ بہت اچھی لگتی ہیں سارے ہم نے کلر لگا لیے ہیں ابھی ہم ان کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس طرح چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنٹے بعد ہم اس میں سے نکالیں گے ٹوٹی فروٹی کو بھگو کا رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کے اندر جو چاشنی ہے اس کو علاق کرنا ہے میرے پاس اس طرح کی یہ جالی ہے اس کے اوپر میں یہ رکھوں گی چنی ہو جالی ہو یا کوئی پلاسٹک کی ٹوکری ہو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ٹریے لینے ٹریے میں بھی رکھ کے آپ اس کو دوپ میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دوپ آ رہی ہے تو آپ دوپ میں رکھیں نہیں تو آپ پنکھے کے نیچے ان کو رکھ لیں پنکھے کے نیچے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن دوپ میں اگر ایک دن کی اچھی دوپ ہوگی تو آپ اس میں ایک دن میں سکھا لیں اسی طرح سے میں ساری نکال کر پھر آپ کو دکھاتی ہیں کوشش کریں کہ یہ کسی ایسی جگہ پہ نہ ڈالیں جہاں پہ یہ جو کلر لگے ہوئے ہیں ان کے داک کسی چیز کو لگیں چھنی میں یا کسی ٹوکری میں رکھ کے اس کو اچھی طرح سے پانی ان کا اچھی طرح ڈرین کر لیں اور اس کے بعد پھر کسی ٹرے میں ڈال کے یا پھر کوئی کپڑا ڈال کے اس کے اوپر ان کو پھیلا دیں تو یہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گی تو ابھی ہم ان کو ڈال دیں گے دوپ میں تو اس کے بعد پھر آپ اس کا زلٹا کو دکھیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے دو دن کی دوپ میں سکھا لیا ہے ابھی آپ ان کو ایٹ آئٹ جار میں ڈال کر دو سے تین مینے کے لیے سٹوپ کر سکتے ہیں اگر آپ شیرے والی رکھتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے ایک سے دو ہفتے کے لیے چلیں گی فریج میں رکھنے کے بعد اور ان کو آپ ایٹ آئٹ جار میں ڈالیں دو سے تین مینے کے لیے رام سے استعمال کر سکتے ہیں کلر فول چیز ہے بہت اچھی لگتی ہے اور تربوس کے چھلکوں سے بنی ہوئی ہے تربوس کے چھلکوں کا فائدہ اٹھائیں ابھی سیزن ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ